پرنف نائک ہے اور میں مرچنڈیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایکارڈنگ ڈو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائیں نہیں جاتے ہندو بچے دفنائیں جاتے نہ ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائیں نہیں جاتا اس کو دفنائیں جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جل کے مرتے ان کو بھی دفنائیں نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گا چاہے وہ قبر میں ہیں چاہے جلائیں گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اس انسان میں پھر سے جان دالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان دالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہیں یا چاہے جلا دیئے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم اعتراض کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائیں جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جھوڑیں گا ایسے آپ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جنس کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آج نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسز گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن اٹھار سو اسی میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان دالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان دالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان دالنے میں بہت آسان ہے اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احقامات پر عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے حب دانسزر کوشٹن